اسلام علیکم آج ہم نے نائنٹھ کلاس فیزکس میں چیپٹر نمبر سکس کے نمیریکلز کچھ کرنے ہیں اس میں ہم شروع والے کچھ نمیریکلز کر چکے ہیں اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے سکس پوائنٹ فائیو نمیریکل بڑھات پڑھیں گے کیا کہتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں پڑھتا ہوں اس کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاتا ہوں اور اس کو پھر ایسپین کرتے ہیں ایک سلوپ ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر موو کر رہے ہیں موو کر رہے ہیں بیٹا ٹھیک ہے اور آپ سکس میٹر کی ہائیٹ تک آپ پہنچ گئے ہیں زمین سے بیٹا ٹھیک ہے ایک سائیکلیسٹ ہے آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور نیچے سے آپ اوپر کی طرف ایسے انکلائنٹ کر رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں اور سکس میٹر کی ہائیٹ جگہ آپ پہنچ گئے ہیں اور اس کی سپیڈ آگی کتنی ہے بیٹا 1.5 میٹر پر سیکنڈ بیٹا ٹھیک ہے فائنڈ کائنیٹک انرڈی آپ نے کیا معلوم کرنی ہے کائنیٹک انرڈی معلوم کرنی ہے اور آپ نے پوٹینشل انرڈی معلوم کرنی ہے سائیکلیسٹ کی بیٹا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایک سائیکلیسٹ کا میس اور جو سائیکل چلا رہا ہے اس کا میس اور بیسیکل کا میس اگر اکٹھا کر لیں تو اس دونوں کا میس کی طرح بن جاتا ہے بیٹا 40 کلو گرام بیٹا پاسمیں جا گئی تو بیٹا ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپین کرتے ہیں ڈائیگرامیٹیکلی دیکھو ہم اس کو گیونڈ ڈیٹا لکھیں گے گیونڈ ڈیٹا کیا ہے یہاں کے پاس ایک سلوپ ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہ زمین ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے سلوپ کی اور سلوپ کی جو ہائٹ ہے وہ ایچ ہے اور وہ کتنی ہے بیٹا سکس میٹر ہے کتنی ہے سکس میٹر یہ ایک سائیکل بنانے لگا ہمیں ایک دوسرا ویل ہے اور یہاں پہ ایک چیر ہے بٹا اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے پر بیٹھا ہے سائیکلسٹ اور سائیکلسٹ یہاں پہ پیڈل بیٹا گھوما رہا ہے بیٹا اور یہاں پہ پیڈل ہے بیٹا اسے پاؤں کے دیچے ٹھیک ہے اس کا پاؤں کو پیڈل گھوماتا ہے اوپا کی طرف جا رہا ہے کتنی ہائٹ اس نے کور کر لیا بیٹا سکس میٹر کی ہائٹ کور کر لیا اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہے وان پوائنٹ فائیو میٹر پر سیکنڈ بیٹا بات سمجھ آئی کے نہیں آئی کسی کوئی بات ہے مشکل لگی ہوں ذرا پوچھ لو اب وہ کہتا یہ ہے اب اس کا جو میس ہے نا میس اس کا جو میس ہے ایم وہ ہے فورٹی کلوگرام کتنی ہے بیٹا 40 کلوگرام you have to find آپ نے کیا معلوم کرنی ہے بیٹا اس کی کینیٹک انرڈی اور اس کی کیا معلوم کرنی ہے بیٹا پوٹینشل انرڈی بات سمجھا کہ یہ دو چیزے آپ نے معلوم کرنی ہے کسی کو یہ بات ہے مشکل لگی ہوں ذرا پوچھ لو سمجھاتے ہیں بھائی اب دیکھو ہم ڈیٹا لکھتے ہیں اس کا کیا لکھتے ہیں بیٹا ڈیٹا اب ڈیٹا میں سب سے پہلی بات لکھیں گے ہم اس کے ماس کا لکھیں گے بیٹا ماس 40 کلوگرام ٹھیک ہے دوسری بات بیٹا height اور وہ ہے 6 میٹر پھر آپ نے لکھنے اس کے speed جس کو ہم V سے represent کرتے ہیں وہ ہے 1.5 میٹر پر سیکنڈ بات سمجھا گئی اب یہ ڈیٹا جو آپ کو بتایا گیا تھا given تھا وہ آپ نے لکھ لیا وہ آپ نے کیا کر لیا بیٹا لکھ لیا اب ہم لکھیں گے 2.5 جو چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے بیٹا کیا کرنی ہے معلوم 2.5 2.5 جو آپ نے معلوم کرنی ہے بیٹا وہ کیا ہے اس کے kinetic energy آپ نے معلوم کرنی ہے اور دوسرا بیٹا potential energy کی value معلوم آپ نے کرنی ہے یہ first part ہے اور یہ کونسا part ہے بیٹا second part ہے آپ نے کرنی ہے اس کے لئے calculation کیا کرنی ہے بیٹا بات سمجھا رہی ہے نا یہ steps بیٹا ہوتے ہیں جو آپ کی ہر چیز کو یہ بات کو clear کر دیتے ہیں کہ data وہ given کیا ہے معلوم کیا کرنی ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات آپ نے کیا معلوم کرنی ہے بھائی kinetic energy معلوم کرنی ہے آپ دیکھیں گے کہ kinetic energy is to be find first part میں کیا کرنی ہے بیٹا kinetic energy کو معلوم کرنی ہے آپ دیکھیں گے we know that ہم جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں بھائی کہ kinetic energy is equal to one over two m into v square بات سمجھا گے one over two m v square سمجھا گے اب دیکھو کہ بھائی one by two تو آپ نے ویسے کا ویسے لے لیا m کی value 40 ہے آپ کو پتا ہے اور v کی value 1.5 whole کا square بات سمجھا گے جب اس کو solve کریں گے اس two کو اسے cancel کر دیں گے answer کا ہے 20 20 into 2.25 جب 1.5 2.25 بات سمجھا گئی اب آپ کرو گئے ملٹی پلائے ملٹی پلائے کرنے سے آپ کے پاس answer جاگیا 45 جاول energy kinetic energy کتنی ہوگی بیٹا اس کی 45 جاول کسی کو یہ بات سمجھنا آئے تو پوچھ لو سمجھا گئی نا بیٹا اور آپ کو یہ بیٹا یہ کیلیشن کریں answer 45 آتا کیا نہیں آتا آئے گا بیٹا تو اب ذرا دیکھیں گا آپ نے پہلا پارٹ اس کا solve کر لیا کتنا آسان numerical تھا فارمولا ہمیں یاد ہونا چاہیے اور ویلیو سپوٹ کی اور answer آگیا اب ہم نے کیا کرنا پیٹیشنل energy معلوم کرنی گریویٹیشنل potential energy معلوم کرنی ہے اس کے لیے یہیں بھی کر لیتے تھوڑا سا کام کہ بھائی potential energy کا فارمولا تو ہمیں پہلے سے پتا ہے تو فارمولے کی value اگر ہم لکھنا چاہیں ہم لکھیں we know that ہم جانتے ہیں we know that potential energy is equal to mgh کیا ہوتا بیٹا mgh m کی value تو آپ کو شروع سے پتا ہے 40 kg g value اور height کدھ نہیں ہے 6 بات سمجھ جائے نہیں اب ملٹیپلائی کر لوگ تو آپ کے آنسر آئی 24 00 جاؤ potential energy یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئیے تو پوچھ لو بٹا ملٹیو